نحمدہ و نسلی علی رسولِ حل کریم امم آباد آپ کو ایک اللہ کا نظامِ فطرت کا دین کا شریعت کا اسلام کا ایک خلاصہ ایک عمل بتاتا ہو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اور اس کو پریکٹیکلی آپ کر کے دیکھ لیجئے گا آپ کی دنیا بھی یہ بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں حل جزاؤل احسانِ اللہ الہسان کہ احسان کا بدرہ احسان ہے کیا مطلب اچھائی کا بدل اچھائی ہے آپ اچھائی کرتے جائیں آپ کے ساتھ اچھائی ہوتی جلی جائے گی بلہ ہی کرتے جائیں آپ کے ساتھ بلہ ہی ہوتی جائے گی خیرخواہ بن جائیں خیرخواہی کرتے جائیں آپ کے ساتھ بھی خیرخواہی ہوگی تو جربہ کر کے دیکھ لیجئے یعنی اگر تنسلوں سے توقع رکھتے ہو آپ کہ اچھائی کرے تو آپ خود اچھائی کرنا شروع کر دو آپ کے ساتھ اچھائی ہوگی مغربی معاشرہ اس کا خوگ ادراک رکھتا ہے التظام بھی کرتا ہے اس کا امریکہ میں ایک صاحب وہ ایک دفعہ بیوی حاملہ تھی تو ڈیلیوری کیس تھا جتنے ڈالر لگ رہے تو اس کے پاس تھے یہ نہیں اس نے بیوی کو ہسپتال داخل کروایا عجیب بات دیکھئے اور اس اصول کے مطابق نکل پڑا بار کہ کسی کی مدد کروں گا جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا نکلا ایک ہمہ بڑھیا بیٹھی ہو تھی گاڑی رکھی ہو تھی گاڑی کا ٹیر پنک چاہتا ہے ٹیر اس کی گاڑی میں تھا لیکن وہ کھول نہیں سکتی تھی دوسرا تبدیل نہیں کر سکتی تھی اس نے کہا وہ بھی گوری ہے یہ بھی گوری ہے یعنی وہ بھی غیر مسلم یہ مسلم یہ بھی عیسائی وہ بھی عیسائی عیسائیت سے عقیدے پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھلائی کروں گا میں کسی کے ساتھ اللہ میرے ساتھ بھرائی کرے گا میں کسی کے ساتھ بھی کروں گا میرے ساتھ اچھائی ہو جائے گی میں کسی کے ضرورت پوری کروں گا میری ضرورت پوری ہو جائے گی اب بڑیہ تھی اس کو الگ بٹھایا اس نے اس کا ٹائر کھولا ٹائر گاڑی میں رکھا گاڑی سے ٹائر اٹھا کر تبدیل کر دیا اور ٹائر صاف کر کے گاڑی صاف کر کے اس کو دے دی چونکہ اس کے ہاتھ خراب ہو چونکہ تہا دلوہ دی اور بڑیہ تو چلی گئے اس نے کچھ بھی نہیں دیا ادھر ادھر گھومتارا کچھ اور بھی اچھائیں کر لی ہوں گی شام کو جب واپس آیا تو پتہ چلا جتنی فیسٹ ہی اسپتال میں ودا ہو گئی ہے اور اس کا کیس کیسے ہوا کیونکہ ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا اس اسپتال میں کتنے ایسے ہیں جو فیسٹ ہی نہیں جائے سکتے ان میں ان کی اہلیہ بھی تھی تو ساری فیسے ایک ہی عورت ادا کر کے چلی گئی یہ اچھائی کے بدلہ اچھائی کافر بھی سمجھتا ہے لیکن مسلمان نہیں کرتا اچھائی یہ دور رہتا ہے یہ برائی کرتا ہے یہ غیبت کرتا ہے یہ گالی دیتا ہے یہ الزام لگاتا ہے یہ تہمتے لگاتا ہے اور ان کو چھوڑیے دین پر چلنے والے اسلام کا نام لینے والے بھی گالیاں تہمتے الزام و غیبت کے لابہ کام نہیں کرتے تو کیسے معاشر اچھا بنے گا مغربی ملک میں ایک ٹیکسی ڈیور سے ملکاتا ہے اس لئے کہ میں روزانہ اپنی سطح مدابع ایک سواری کو مفت چھوڑتا ہوں کہ میں ضرورت ایک بندے کی پوری کرتا ہوں میرے ساتھ روزانہ میری ایک مشکل ضرورت پوری ہو جاتی ہے اہم ضرورت میری اللہ پوری کر دیتا ہے وہ کافر ہو کر اللہ پر اتنے رقی نہیں کرتا ہے کہ میں اگر کسی کا ذاتہ چاہی گا میں ذاتہ چاہی ہو جائے گی بھلے ہی کرو کہ بھلے ہی ہو جائے گی ہم گر گئے ہیں کھڑے میں ہم زبال کا شکار ہو چکے ہیں ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں جانوروں کی ابتدا ہوتی ہے تو آئیے واپس آجیے اللہ کی رضا کی اچھائی کیجئے برائی نہ کیجئے غربہ چھوڑ دیجئے الزام چھوڑ دیجئے توہمتیں چھوڑ دیجئے یہ ان پالٹیوں کی چکر میں مسلکوں کی چکر میں ان گروپوں کی چکر میں آپ اپنی آخرت برباد نہ کیجئے آپ ان دنیا تباہ نہ کیجئے صرف بھلائی صرف اچھائی صرف تعریف غیبت گالی الزام تہمت چھوڑ دیجئے اللہ آپ کی مسلوں میں چھوڑ دیجئے خیر خیر ڈال دے گا اور آپ کو خیر خیر کا سبچشمہ بنا دے گا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے موسیقی